یہاں پہ موجود ہے میرے سامنے چھوٹا گہنا یہ جو گہنا ہے یہ بڑی دور دراز کے علاقے سے آیا ہے ناراض ہے ہم سے شاہد عوام نے اسے بہت ڈسرپ کیا لیکن بلیو می یہ چھوٹا گہنا بہت پیارا ہے اور بہت اٹریکٹیو بھی ہے اور بہت کیوٹ بھی آپ اگر دکھا سکیں تو یہ اس کا بائی فیس بڑا گوٹ لکنگ ہے مصر کیسے ہیں آپ والکم اسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں یہ بتا ہے انجوائے کر رہے ہیں آپ مارکیٹ آگے جی بہت اچھا کیا لیا بکرا لیا گائیں لی بھینس لی کیا لی ابھی تو کچھ بھی نہیں لیا بعد میں لیں گے انشاءاللہ اچھا اٹھ لیا صحیح صحیح آپ کو بتا ہے اس مارکیٹ کے اندر سب سے چھوٹا جانور کونس ہے یہی دکھر آبی تک میرے خیال سے تو یہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے شاید یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہ واقعی بہت چھوٹا اس کا نام آپ جانتے ہیں کیا اس کا نام اس کا نام نہیں نہیں وہ تو نام اس کا یوسوف ہے نا میں بات کر رہا ہوں اس ان کی یہ چھوٹے صاحب جو ہیں ان کا نام ہے گہنا کیا نام ہے ان کا گہنا گہنا اور یہ بڑے شرمیلے ٹائپ بھی اور غصے والے بھی ہیں جی بلکل جیسے کہ ان سے میں ہلو ہائے کرتا ہوں اسکیوز می گہنا ہوری یو کیا حال جال ہے تو آپ نے دیکھا اچھا خوال علیکم سلام کیسے ہیں آپ بالکل لیگا لمضا آپ سنائیں آپ کی کیا حال ہے یا یا ام فائن گود الحمدللہ بلکل ٹ کریں اللہاشہ آپ نے یہ ص разных پ сторону آپ نے نام Fukmippa ایک جانور ہے اس کا نام آپ جانتے ہیں اس کو تو میرے حال سے گہنا کہتے ہیں گہنی نسل کا کوئی ہے یہ ہے نہیں oh کہ جہنا بلکل ٹھیک بلکل صحیح صحیح Patienten آپ نے صحیح کہا آپ نے یہ گہنا ہی ہے اچھا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے کہاں سے آیا نہیں یہ مجھے نہیں پتا بس اس کے بارے میں یہ پتا ہے کہ یہ کوڈو ہوتے ہیں اور اسے گہنا کہتے ہیں بس اور اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا ہے ویسے تو دکھنے میں یہ بڑا پیارا جانور ہے اور بڑا شرمیلا ٹائپ ہے بڑا خاموش مزاج ہے اور یہ واقعی بہت پیارا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت میں سوچ رہا تھا پتا کرنے کی پر ابھی کوئی ملنی رہا جس سے پتا کروں تو ہم چلتے ہیں پتا کرتے ہیں ہاں ڈیفنیٹلی یہ چھوٹے میاں ہیں اور بڑے چھوٹے میاں ہیں نہیں اور بڑے دام ہیں اچھا چھوٹی آنٹی ہیں